بسم اللہ الرحمن الرحیم برگیجی ریٹارڈ فاروق حوید صاحب جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی تنویش حیثہ صاحب آج بھی ان دونوں محسوس مہمانوں کا ہم تجزیہ حاصل کریں گے سب سے پہلے بات جو کریں گے وہ پرائیم ملیسٹر کی جانب سے جو قاتل کا دورہ کیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ بودھ کو وزیراعظم روانہ ہوئے اور جمعیرات کی شام تک وہ واپس آئے اور بڑی اچھی بات ہے جو خبریں ابھی تک گرم ہیں کہ وزیراعظم نے کوئی وقفہ نہیں لیا اور تمام تر وہ دن مصروفیت نہیں ان کا گزرا تو تنویش حیثہ صاحب کے جانی پڑیں گے تو کچھ بات کریں گے یہ قاتل کے دورے سے مطالق تنویش حیثہ صاحب بڑا اہم دورہ سمجھا جا رہا ہے پندرہ سالہ معاہدہ تیپ آیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی جو بہران ہے جو قلت ہے وہ ختم ہو جائے گی دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے اور یہ دو دن کا یہ ہائی پروفائل دورہ تھا اور وزیراعظم کے ساتھ جو ہیں وہ کافی ایک عالی سطحی وفد گیا تھا اور وہاں جا کے انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا ایک مصروف وقت گزارا اور بہت سے جو عالی حکام تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی اور گیس کا معاہدہ بھی ہوا اور بہت سے معاہدے ہوئے دیکھیں کل وزیراعظم جب واپس آئے واپس آنے سے پہلے انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ تین سال پہلے کا پاکستان جو تھا آج کا پاکستان اس سے بہت بہتر ہے اور یہ بات اس لیے سچ ہے کہ آئی ڈیولمنٹ زیادہ ہے آج مہنگائی کم ہے آئی پٹول کی قیمتیں کم ہے آج 46 ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے لوڈ شیٹنگ کم ہو رہی ہے بہت سے ایسے ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں جو بہتر ہو رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاک قطر تجارت جو ہے یہ جو کہ چند سو ملین ڈالر تک تھی اس کو ایک ہزار ڈالر تک ہم پہنچ جائیں گے پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ توانائی زراعت لائف سٹارک اس میں اس نے قطر کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں آئیں پاکستان کے اکومت سپورٹ کرے گی اور آپ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجموعی طور پر بہت سی پوزٹیف باتیں ہیں کل کا دورہ جو ہے یہ بڑی حد تک کامیاب رہا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان کو بریک تھرو بلا ہے بلکل فاروق شہزا صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ تنویش شہزا صاحب جسنا سے یہ بات کر رہے ہیں بڑا اہم دورہ رہے گا اور وزیراعظم کے جانب سے کہا گیا ہے کہ تین سال پہلے جو پاکستان تھا اور آج کا پاکستان اس میں بے پناہ فرق ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس کوئی بھی آئیں اقتدار میں کوئی بھی ہو بڑے بڑے معہدے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر کسی چیز کا بہران ہے تو وہ شدت اختیار کرتا ہے کم نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے خاص کر یہ نوازشیو صاحب کو یہ دورہ ہے ان کی تقریر تھی پاکستانی کمیونٹی کے سامنے اس میں بہت سی پولیٹیکل ریٹورک بھی جس کو بولتے ہیں وہ تمام چیزیں دیتی ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹ میں ایسی ہوتی ہیں لیکن جو تنویر صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی کھل کے بات جو ہے نہیں کریں ان کو کرنی چاہیے پہلی چیز یہ ہے یہ جو الان جی والی ڈیل ہوئی ہے ٹھیک ہے سولہ آرب ڈالر وان بلین ڈالر پر یر لیکن اس میں سوال میں صرف دو اٹھا رہو پہلا یہ کہ سولہ سال کی آپ نے ایک دم کانٹریکٹ اگریمنٹ کر دیا نمبر وان کل کو پرائیسیز ری ایڈجسٹ ہوتی چینج ہو جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تو بہنڈ ہوگے نمبر ٹو یہ ہے کہ اب تو اگریمنٹ آئے گا پبلک ہوگا تو پھر بڑی بڑی باتیں اور سامنے آئیں گی تو اس کو تو میں ادھری تک کہتا ہوں قطر ائر ویز والا مسئلہ کیا ہے قطر ائر ویز اور پی آئی اے کے کننیکشن موقع 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 زائی نہیں کیا اس کا انہوں نے قطر ائر لائن کے بات کر ہی دیا دیکھیں پہلے نیوز تھی اس کا ایک دم خبر کو غیب کر دیا گیا کہ پرائیم شور پاکستان قطر ائر ویز کے سی ایو کو وہاں پہ مل رہے ہیں یا ملیں گے اس خبر کو انہوں نے غیب کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ پانچ جنوری دو ہزار سولانکو لوگ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کولمبو میں سری لنکا میں جب ہمارے پرائیم شور صاحب گئے تھے آپ مجھے بتائیں قطر ائر ویز کے سی ایو کا کیا اتنا امپورٹنٹ کام تھا کہ وہ کولمبو گیا اور پانچ جنوری کو اس نے پرائیم شور صاحب کو دیکھیں سامت میں دیکھیں میں فاروق صاحب یہ آپ کے جانب سے پرڈکشن دی گئی تھی دو تین دن پہ آگے سن لے آگے سن لے لوگ تو لنک نہیں کرتے نا تمام چیزوں کو تھوڑی دیر پہلے لاہور اسلام آباد اپنا لاہور اسلام علامہ اقبال انٹرناشن ائرپورٹ پہ قطر ائر ویز نے آٹھ شکل بسیں گفٹ کی ہیں اور اسلام آباد یہ سوری یہ علامہ اقبال ائرپورٹ پہ جو لیٹس سٹیٹ آف دی آرٹ پچیس ملین ڈالر کا آئی ایلیس موڈرن انسٹرمنٹ لاننگ سسٹم ہے وہ بھی قطر آپ دیکھئے ائرپورٹ سے مطالق آپ دیکھئے میری بات سنیئے اگر کوئی ملک پی آئی کی جو ائرپورٹ وہ تنگی ہے اس میں اس کی سیٹیں بڑی تنگ ہیں تو آپ کی پڑکشن بلکن در اگر کوئی ملک جو ہے وہ گوڈویل جیسٹر ایکسٹینڈ کرتا ہے پاکستان کی مدد ہے پاکستان کو یعنی ایشیا میں سب سے کم قیمت پہ گیس سبسٹرائز کر کے بہت رائد کر کے دے رہا ہے تو ہم کیوں پریشان ہیں اس بات کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ ائر مارشل سہیل امان ان کے ساتھ تھے اسٹیبلشمنٹ نے پوری جمہوری حکومت پہ نظر رکھی ہوئی ہے کیا قطر میں اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری حکومت دونوں نے ملکے کچھ سازش کر لی آپ دیکھئے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ کیوں اس طرح شک کا اظہار کریں ائر مہاشر سویل امان اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ سپر مشاق تیارہ اور جی ایف سیونٹین کے ائر ڈسپلی تھا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اتنا گودویل بھائی وہ اتنا گودویل اس لیے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے تو پچھل سال آپ کے بتیس سویل میں نے پرسوں بات کی تھی ائر ہسچے سید اور سٹوارٹس کو بھی ٹویننگ کی تھی اور پرمیشن نے بھی کل کہہ دیا کہ ہم پی آئی اے کو کتر ائر ویز کے میار پر لے کے آئیں گے وہ لہتا بات ہے کتر ائر ویز کے پچھل سال ورلڈ کی بیسٹ ائر لائن ڈکلیئر ہوئی تھی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک ہے وہ اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کتر ائر ویز کو پی آئی اے کے جو ٹوینٹی سکس پرسنٹ شیئر دیا اب وہ معاملہ گراؤنٹ تھی یارتی جا رہے اور امپورٹن چیز جو نئے سی او آئیں ہیں جیرمن آریجن کے لفتانزہ کے ایکس جو تھے جو ٹوینٹی فائیو تھاؤزن ڈالر پر مند جن کی سلوی ہے تقیب ان تیس لاکھ اماؤنٹ بندی ہے وہ کتر ائر ویز کے بحاف پہ آئے ہیں یہ خبر ہے پی آئی اے کے لوگ بتا رہے ہیں پارسکار کس دن یہ احتجات شدت اختیار کر گیا تھا اسی دن یہ خبریں مختلف ذرائع سے سامنے آنے شروع ہو گئیں تھی کہ جرمن کا کوش شخص ہے جسے انہوں نے پی آئی اے کا سربراہ مقرر کر دیا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دو تن دن پہلے بھی آپ کے جانب سے جو پیڈکشنز کی گئیں تھی کہ پی آئی اے کا معاملہ ابھی بہت گرم ہے اور وزیراعظم کے جانب سے قطر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ وزیراعظم نے کوئی بھی موقع زائع کیے بغیر قطر لیلائن کے برابر کائے کے پی آئی اے کو لے جائے جائے گا ائر بس سے مطالق بھی بات کی ہے کہ سیٹیں بڑی تنگ تھی پی آئی اے کی اور تنگی کبھی انہوں نے شکوا کر دیا ہے ہم اپنے نیکس ٹاپک کے جانی پڑھیں گے جو کہ پرویس مشرف کی صحت سے مطالق ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں سے ان کی صحت میں عجیب و غریب قسم کی نشیب و فراز آ رکھے ہیں کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اچانک سے بلکل ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی فوری طور پر انہیں اسپطال منتقل کیا گیا مگر ایک بات جس کے اوپر سبھی جانب سے نظریں اٹھائی گئی ہیں سوالات اٹھائی گئے ہیں فاروق صاحب وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہم نے دیکھا کہ آئی سی ایو میں جیسے ہی داخل ہوئے پرویس مشرف تو بڑے اچھے لباس میں ملبوس ان کی تصویر بھی شائع کر دی گئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی کہ ہی اس سیمٹی ٹو یئرز اول اور ایج کے ساتھ ساتھ ہیلت ایشوز آتے ہیں ایک ان کی بیک کا مسئلہ ہے وہ تو ہمیں شروع سے پتا ہے پھر کچھ میرے کالا ہارٹ پرابلم بھی ہے اور یہ جو کل کہتے ہیں بلڈ پریشر ان کو ایک دم شوٹ ہوا اور پھر ان کو پینس شفاہ لکھے گئے جو ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں جب سے یہ کراچی گئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ نے جس کالا پوائنٹ اٹھا لیے میں کیا جواب دوں ٹھیک ہے وہ شام کو دسچارج ان کے گھر آگئے میں تو بلکہ تھوڑا ایک اور ٹو میں بات کروں دیکھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی سٹیٹ آف ہیلپ اگزیکلی کیا ہے کیا سرائیہ ہوتی ہیں میں سمتا ہوں کہ جل مشرف اس وقت شو بی ای ایپی مین دیکھیں ان میں چار ایمپورٹن کیسز میں جس میں ان کے چل رہے ہیں دو کیسز ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا بلکل بلکل اکبر بکتی کیس میں وہ ایکوٹ ہو گئے اور لاز مسجد کی کیسز میں آپ دیکھیں مولانا عزیز صاحب نے ان کی فیملی نے ان کو پارڈن کر دیا ان کو ماف کر دیا وہ الیدہ بات ہے کہ میں سمتا ہوں کہ مولانا عزیز صاحب وہ اوک کرتے ہیں اپنی زندگی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کہ جو جو لاز مسجد کا آپریشن ہوا تھا تو مولانا عزیز کو پہلے چند گھنٹے پہلے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا ظاہری بات ایڈمیسریشن نے مدد کی تھی اور اس کے بعد اسالٹ ہوا ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گی تو وہ الیدہ بات ہے عزیز صاحب نے پتہ نہیں کیسے اپنے بھائی کو چھوڑ کے جو ہیں وہ چلے گئے لیکن اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اب جو ان کے دو کیس رہ گئے ہیں ایک بی بی کا کیس ہے اور دوسرا آرٹیکل سکس کا وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو میں یہ سببتا ہوں بڑے پر امید ہے تنمیش شاہ صاحب میں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنب پرویز مشرف صاحب کو صحت و تندرسی اطاع کریں وہ پاکستان کی آرمی کے چیف تھے وہ پاکستان کے صدر تھے ان سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے وہ وہ ہمیں انسانی ہمدردی کے تحت دیکھنا چاہیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے ان کو جو میڈیکل کا سپورٹ ہونے چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے ان کا رائٹ ہے تیسری بات یہ ہے کہ صرف اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ پاکستان میں جنب مشرف کے لیے قانون اور ہے اور عام شہریوں کے لیے اور اگر آیان بھی اس کی طبیعت خراب ہو اس کو بھی باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے اور اگر آصف علی زرداری کو ڈاکٹر آسم کی طبیعت خراب ہو اس کو بھی انسانی ہمدردی پہ جانا چاہیے جتنے لوگ سنگین غرداری کے مقدمات میں ہیں یا دوسرے مقدمات میں ہیں اگر وہ ان کے سر میں درد ہے اگر ان کا بلیٹ پیشن شوٹ کر گیا ہے اگر ان کو پرابلم ہے تو ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہماری ریاست کرنے جا رہی ہے مجھے صرف ایک گلہ جنرل پرویز مشرف سے کہلیں یا زرداری سے بھی زرداری سے میں بات کرتا ہوں میں یہ گلہ آصف زرداری سے بھی ہے یہ نواز شریف سے بھی ہے جنرل مشرف سے بھی ہے سر آپ اس ملک کے اندر سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں آپ کے پاس سارے وسائل تھے اس ملک میں آپ نے اتنے دعوے کیے کہ ہم نے پاکستان میں اتنی ترقی کر دی ہے بلکل آپ ایک حساب طالبی ایسا نہیں بنا سکے جہاں آپ کا علاج ہو سکے آج بھی آپ باہر جانا چاہتے ہیں آج بھی آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ اس کو جواب دے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں جب ان کے پاس کیسز ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ ایک element ہے حاصل زداری صاحب میں تھے اپنے آپ کو منٹل کے ہیلت کے جو مسائل تھے اس کے سیٹیفکیٹ دیجئے سویس کیسز چل رہے تھے تاکہ وہاں سے معاملہ لیٹ ہو ڈاکٹر آسین کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں ہر دوسرے دن ان کے جو عدالت ہے وہ ان کے میڈیکل بورڈ کرا رہی ہے ان کے میڈیکل ایگزیمینیشن ہو رہے ہیں وہ تو ساروں کے میڈیکل کور مل رہا ہے اسی طرح اور بھی بڑے کیسز میں لیکن میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں تمیز صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل مشہل ابھی ای سی ایل پر ہے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں وہ عدالت نے رکھا ای سی ایل پر گورمنٹ نے نہیں رکھا عدالت نے کوئی کچھ آگے کہیں کہ ای سی ایل ختم کرے لیکن فائنل گورمنٹ ہے وہ ہی ای سی ایل پر بات یہ ہے اگر تو جنرل بیماری ہے بی بی سی کے ساتھ آسیہ ساگ نے بات کی ہے اس نے کہا نہ بلڈ پریشر نہ ہارٹ کی کوئی تملیف ہے گلے کے اندر ایک سوزش کا معاملہ تھا اب ایک میڈیکل جو ہے بورڈ وہ کرے اگر بیماری ہے تو پوری سہولت دینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ کیسی بیماریاں ہیں جو خاص ٹائمنگ پہ ہوتی ہیں آپ کو عدالت لے جایا جا رہا ہے آپ کو ہار ٹیک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کام از کام یہ کیا جس بندہ کو آئی سی یو میں رکھا جائے کیا اس کی فوٹیج اس طرح سے بڑے فائن انداز میں پورے ٹی وی چلنے چاہیے کیا اسی وقت سارے مطالبے آنے چاہیے کہ ایسی ایل سے نام نکال کے باہر جانے کے بندوبست کیے جائیں سر پاکستان کی جمہوری حکومت کو پاکستان کے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ رول آف نا جو ہے یہ ماجے گامے کے اوپر نہیں سارے بیئی پیس کے اوپر یہ صاحبے اقتدار ہو تمام کے لیے قانون برابر کا ہونا چاہیے سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے سب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بک کے مطابق قانون کے مطابق ملنی چاہیے سانو دے میڈی نہیں لبدا سانو دے میڈیسن نہیں لب دی سرگاری صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سردر دو تو انہیں دیکھیں نا آپ اس لیول کے نہیں ہیں میں اور آپ اس لیول کے نہیں ہیں سارپ پاکستان کے آئین نے مجھے اس لیول پر رکھا ہے آپ کے دینے اسلام نے مجھے اس لیول پر جو بڑے دعوے دار کرنے والے آئین کا آئین کا دنیلہ سزا آئین کا اسلام کا آئین پاکستان کے صدر کو اور پاکستان کے عام شہری کو یکسہ حقوق دی ہے صحیح بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ باقی جتنے ہمارے لیڈر ہیں ذرا خانسی آتی لنڈن بھاگتے ہیں ذرا خانسی آتی نیو یوک بھاگتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ پاکستان میں علاج کر رہے ہیں آپ آئین تو ساتھ ثابت ہوگی ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں زرداری برا نواز شریف برا جنرل پرویز مشرف بھی باہر بھاگنی کو یہ کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کبھی نواز شریف صاحب آپ بتائیں نواز شریف شباز شیف کبھی جائیں گے ایف آئی سی میں پاکستان کے صحابق صدر کو خاصی ہوتی سبلی ارہزتان میں کل جانا چاہیے تھا دیکھنا چاہیے تھا امرجنسی پہ کیا ہو رہا ہے باتا ہونا چاہیے تھا دوائیوں کی قیمتیں کیسے بڑھ گئی ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ بہنوں کا پوائنٹ اپنے جگہ پر بلکل چھیک ہے کہ انصاف کے خانون بہتوں نے جہاں مرنا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جب خانون نے بنایا ہے تب تب یہ لوگ یا تو بیمار ہوتے ہیں یا بیماری کا کوئی نکل بہانت ہوئے سامنے آجا ہے لیکن لیکن فاروق صاحب اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بڑے بہترین قسم کے لوگ آج بھی یہاں پر ہیں جو انصاف کے لیے بات کرتے ہیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کچھی آبادی کیس سے متعلق سماعت ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس انور زہیر جمالی خوب گرجے برسے ہیں اور ان کی جانب سے بڑا سخت رویہ بھی دیکھنے میں آیا ہے حکومت کو خاص طور پر اس بات کے لیے مطبع کر دیا گیا ہے کہ غریبوں کو ان کی بنیادی حقوق ملنے چاہیے ورنہ قانون سخت ایکشن لے گا تو فاروق صاحب تنویش حضاء صاحب کی طرح ہم بڑھیں گے سپریم کورٹ کی چونکہ بات ہو رہے گئے تو تنویش حضاء صاحب ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس انور زہیر جمالی نے گزشتہ سماعت جو بھی کل ہوئی ہے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور حکومت کو بھی کہ غریبوں کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے ورنہ ایکشن لیا جائے گا آخری ایکشن کب لیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کل کہی گئی کل سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا کہ ایف آئی اے کا جو اندراج ہے اس کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں جسٹس آف پیس ہونا چاہیے اگر پولیس ایف آئی ایار دجنہ کرے تو کوئی آدمی اس میں بداخلت کر سکے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ایک ایک تھانہ کروڑوں میں بکھتا ہے وہاں پہ جو تھانے دار کی جو پوسٹنگ ہے اس کے لیے رشوت دی جاتی ہے پھر وہ پیسے پورے کرنے کے لیے وہ کرائم کراتا ہے کرائم کراتا ہے رشوت وہ سول کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا لیڈ فورس بنتی ہے وہ اہم لوگوں کو سکورٹی دینے لگتی ہے میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی پنجاب کے چیف منسٹر نے کہا میں اس پہ فوری ایکشن کرتا ہوں آئی جی کا فون آیا ہوم سیکٹی کا آیا سی سی پیو کا آیا ایس پی میرے پاس پہنچ گیا میں تھانے گیا تو مجھے پتا کیا بتایا گیا سربت مجھے کہا گیا کہ ایک دن میں ڈکیتی کی ایک ایف ای آر درج ہوگی کل بارہ بج کر ایک منٹ پہ آکے آکے اپنی ایف ای آر لے جگا یہ پاکستان کے اندر یہ جو غریب آدمی ہے اس کی ایف ای آر درج نہیں ہوتی اور فاروق بھائی اس بات کو شاید قبول نہ کریں جو باعثار لوگ ہیں وہ جھوٹی ایف ای آر منٹوں میں درج کراتے ہیں فیشن ہے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا جس سے مخالبت ہے آپ اس کے خلاف اس کو اٹھانگ دیں جو ترقید کرتا ہے حکومت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے پولیس کلچر پر چونکہ بات ہو نہیں کچھ دن پہلے ہی نائیٹی ٹو نیوز نے اس چیز کو بریک کیا تھا ہم نے باقاعدہ طور پر فوٹیج دکھائی کہ کس طرح سے فصلہ بات میں غیر قانونی طریقے سے آپ نے گزرنا ہے پولیس والا سامنے کھڑا ہے صرف اس کو پچاس روپے دیں آپ آگے جا سکتے ہیں آپ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں آلہ حدیداروں کی جانب سے کہا گیا کہ پچاس روپے میں ناشتہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے جب سپائی بھی بھرتی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں پر رشمت دیکھے پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جب ایسا چوتھانہ خریدتا ہے کتنے لاکھوں میں یا کتنے کروڑوں میں اپنے ایم ایم پیوز کو یا مشینری کو سٹیٹ مشینری کو پرویشن گورنمنٹ کو وہ پیسہ دیتا ہے تمام لوگوں کو اس کے بعد اس نے وہ تمام پیسے ریکوور بھی کرنے ہوتے ہیں یہی عونربل چیف جسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کرپشن ہے آپ کو بتا پولیس اپنے کھاندان کے لوگ ہیں ان کو پارٹی ٹکٹ دے کے ان کو ایم ایم پیوز بنایا جا رہا ہے نمبر ٹو یہ ہے اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کے جو آفیسٹ ہیں وہ نگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں تم بیٹھ جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ مطلب لوگوں کو جوڑ توڑ جو کرنا ہے جنسوں کے لیے آگے سنیں آگے سنیں اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے خلط کام آپ نے کرانے ہیں آپ نے ٹارگر اوزیر بروش نے کیا کہا اوزیر بروش نے کہا ہے کہ میں نے اپنے پیرول پر رکھے ہوئے تھے جو ٹارگٹ کلنگ میں جو لینڈ گراننگ میں ملوکت میں شیل کرنا چاہتا تو میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں سیاستت دان نہیں چیپ جسٹس صاحب جتنا کہیں سیاستت دان جو ہیں وہ یہ سسٹم کو چینج نہیں ہونے دیں گے جنرل مشرف کے دور میں پولیس آرڈر آیا تھا دو ازار دو پتنے اس کا کیا بنا کے پی میں کل پروسوں میں دیکھ رہا تھا وہ تھانوں کی شکل انہیں بدل رہے ہیں وہاں پر ڈسپنل لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آن لائن ایف آئی آر کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہ یہ پولیٹیکل ویل نظر آتی ہے لیکن پنجاب ایسیسٹم اصطر تک خراب ہو گیا کوئی صحیح کرنے کے لیے نکلے گا میدان میں آئے وہ بھی خراب ہو گیا نہیں ہوگا یہ پاکستان کی جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے تھوڑی دیر بعد اس کی دوبارہ سماعت کرنے والی اور یہ بڑا شاندار کام سپریم کورٹ کر رہی ہے اللہ کہہ یہ کامیاب ہو لیکن میرے تحفظات اس لیے ہیں کہ پاکستان میں ڈنگی کی بیماری آئی اہم شخصیات وی وی آئی پی جب مرنے لگے تو ڈنگی کا خاتمہ سیریسلی کیا گیا دہشتگردی میں اہم لوگ مرنے لگے تو پھر جا کے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہیفرٹ سوئی فلا ایف آئی آر جو چاہتا ہے اہل اقتدار مرزی جمع قرار قریب آدمی کا مسئلہ ہے کسی کو کیا پڑی ہے کسی کو نہیں کام کرے صرف تنقید ہی نہیں کی جا سکتی بڑے اچھے اقدام بھی اٹھائے جارہے ہیں ہماری گورنمنٹ میں ہے وزیر داخلہ چودری نسال صاحب ان کے جانب سے بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا یقیناً ایک اچھا قدم اٹھایا جایا تو اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے ان ایکشن ہمیں وہ نظر آئے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا جتنے بھی افسران اب ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں لیکن ان کے لئے اہلکار فراہم کی جاتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے لئے تو یقیناً ان کو واپس آنا چاہیے کیونکہ وہ ثابت افسران ہوتے ہیں وہ اب ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے ہیں تو بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا تقریباً دوستو ستر کے قریب جو اہلکار تھے وہ واپس آگئے جو اہلکار واپس نہیں آسکے افسران کی جانب سے نہیں بھیجا جا سکا تو ان کو معتل کر دیا گیا فاروق صاحب یقیناً تاریخ کے قابل یہ قدم اٹھایا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں چورجنی صاحب صاحب جو ہیں وہ پیس میل کام کرتے ہیں انہوں نے کل بڑی دو امپورٹن باتیں کی انہوں نے کہا جی سٹیٹ مشینری کلیپس کر گئی ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے یہ کہا آپ کے اس اماندادی کے کیا فائدہ کہ اگر آپ جو گندہ آپ اس کو صاف نہ کر سکیں یہ تو انہوں نے جنرل بات کی لیکن یہ جو انہوں نے حکم یہ بتایا ہے کہ جی جو بابود ہیں جو ہمارے بیورکریٹس ہیں یہ خاص طرح میرے خیال ہے اسلام آباد اویسی اس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ان کے گھر ان کو مراد کے تحت کوئی ملتے ہیں سیکیورٹی گارڈ ملتے ہیں یا کوئی چپراسی ملتے ہیں اور لوگ ملتے ہیں گھر کے اوپر کوک ملتے ہیں وہ جب ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جناب بندے واپس نہیں کرتے لیکن صرف یہ بات نہیں ہے جو مسکیوز کر رہے ہیں وہ اوپیشل گاڑیاں لیتے ہیں اس کے بعد ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں واپس نہیں جاتے ہیں رہنے کے لئے撤 سرکاری گھر بھی دیا جاتا ہے سرکاری گھر دیا جاتا ہے وہ اس کو واپس نہیں کرتے extension میں extension لیتے ہیں اور کوششی یہ ہوتی کہ وہ سرکاری ریٹ پر گھر رہے اور صرف ہمارے بیروکریٹس نہیں ہیں ہمارے جو پارلیمنٹریند ہیں کیا خبریں آتی ہیں یہ پارلیمنٹ لوجز کے وہ بلنی کلیر کرتے ہیں پارلیمنٹ لوجز جب گورنٹ چینج ہوتی ہے تو پارلیمنٹ لوجز ریٹین کرتے ہیں پھر زبردستی ان کو لکھالا جاتے ہیں یہ بھی تو فارم صلی اللہ قانون تھا شاید کہ معاف کرا لیا جاتا ہے اتنی ایک سریئر کا ووٹ آپ کو حاصل ہو جاتا وہ معاف ہو جاتا ہے جو بھی آپ نے نہیں دیکھیں غلط طرح یہ سرابلیس چینج دیکھیں صرف میں آپ کو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے فارٹا میں گورنٹ کی ریٹ بحال کی یہ بہت تچی بات ہے کہ ہم نے کچھے کے علاقے میں ریٹ بحال کی لیکن وہ کب دن آئے گا کہ بیوروکریسی کے اوپر پاکستان کی ریٹ بحال ہو جائے یعنی چودری نسات جیسا دبنگ وزیر داخلہ وہ ایک مالی کو نہیں سابق بیوروکریٹ کے گھر سل بلا سکتا وہ چوکی دار کو نہیں بلا سکتا سبتر لوگ جو ہیں ہمارا سسٹم بہتری کی طرف اب بڑھ رہا ہے دیکھیں یہ جو اشرافیہ ہے یہ جو سیکٹریز ہیں پاکستان کو برباد کرنے والے یہ بابو ہیں اور یہ جتنا بجٹ صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے سیکٹری ٹوریزم فون کرتا ہے کہ میرا فلانجیز بمار ہے سربزر سبتار بھی جاتے ہیں جب سیکٹری ہیلتھ کی فیملی نے مری بردباری دیکھنے جانا ہے پورے انتظامات سرکاری خرچے پر سرکاری گاڑیوں پر یہ بجٹ ان بابو کے لیے ہے یہ پالیسیاں ان کے لیے ہیں یہ بلک ان کا ہے عام آدمی کو تکلیف دے بات یہ ہے کہ کچھ بیوروکریٹ پیوز پارٹی کے ہیں کچھ کافلی کے ہیں کچھ اسٹرمیشمنٹ کے ہیں یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اچھا فارک صاحب یعنی کہ آپ کس سے اگری کرتے ہیں کہ ذاتی تعلقات کی بنا پر بعض سے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا کیا چیز میں سنویے ذاتی تعلقات کی بنا پر بعض سے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا نہیں نہیں دیکھیں ایک تو وہ تعلق بات یہ کہ ہماری بیوروکریٹسی جو ہے وہ پلٹیسائز ہو گیا یہ جو بات کہنے کہہ رہے تھے میں نے وہی کہنا چاہتا تھا کہ اب اگزیکٹلی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ پرو پی ایم ایل ایم ہیں یہ بیوروکریٹس پرو پیپل پارٹی یہ پارٹی میں جاتا ہے یہ کیام رکھتے ہیں دوسرے کا اچھا اور ایک یہ وجہ ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا بیوروکریٹس جو ہے نا جس طرح آپ ان کو کہیں تو وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ان کے خلاف جو کیسز ہوں گے تصاب کے ان کو ڈلے کریں گے نیپ کو سیکرٹیریٹ میں بھیجیں ذرا جا کے پتہ کریں جو ریٹائر سکتے ہیں تو یہ حالہ دیکھیں آپ کا کہہ مطلب ہے فارق صاحب مختلف کیٹیگریز میں اب لوگوں کو ڈیوائٹ کر دیا کہا ہے کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ایک ادارہ رہ گیا ہے ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کے پیچھے یہ پولٹیشن لگے ہوئے ہیں اور وہ ادارہ ہے پاکستان کے سیکرٹی دارے آرمی آئی سائی کامران کیا نہیں سنے جی نہیں جی میں اور طرف جا رہا ہوں اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ رہ گا جس کو ہم نے پولٹیشن نہیں کیا جس کو ہم نے توڑا نہیں ٹھیک ہے نا جی اب یہ چاہتے ہیں کس طرح اس کے قبول کیا جائے یعنی کہ بلکل باہتر لوگ جو ہیں باہتر حکومتی حلقے ہیں ان کے جانب سے مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کو اس کیٹیگری کے حساب سے یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے ایک چھوڑ سی بریک لیں گے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آگ تو لگی تھی یہ آگ تھی پی آئی اے کے ہردالی ملازمین کی لیکن ابھی بھی دھوان اٹھ رہا ہے یہ دھوان کہاں سے اٹھ رہا ہے اس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا باقابر صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیکھ کہیں گے بریک پر جانے سے قبل ہم نے کچھ بات کی تھی اس آگ کی جو لگی بجھ گئی مگر دھوان ابھی بھی اٹھ رہا ہے کیا یہ کہ ہردال سے مطالق بات کر رہے ہیں ہردالی ملازمین واپس دفاتر کی جانب تو چلے گئے ہیں مگر حکومت کی جانب سے ابھی بھی دیکھا گیا ہے کہ لچک کا مظاہرہ تو نظر نہیں آ رہا مختلف ملازمین ہیں جنہیں نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا متعدد ایسے ہیں جنہیں شوکاس نوٹس بھی جاری کر دیا گیا تنیش حضاء صاحب آپ کے جانب آئیں گے حکومت کے جانب سے ایسے گیارہ کے قریم ملازمین ہیں جنہیں نکال دیا گیا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ ڈیلی بیجز مناسب یہ ڈیلی بیجز تھے جو کہ پروٹیسٹ کی ایکٹیوٹیز کے اندر کافی نمائی طور پر حصہ لے رہے تھے اور سات سو کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو شوکاس نوٹس دیا گیا ہے کہ ان کو نوکری سے نکالنے کے لیے افسوسنا کے پہلو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ہمیشہ سے ریکارڈ ہے ان پہ اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ ملک کو بھی فیکٹری کی طرح چلاتے ہیں ایک طرف شباز شریف صاحب بلا کے ان سے صلاح کرتے ہیں دو صلاح ہونے کے بعد تصفیہ ہونے کے بعد یقین دہانی کروانے کے بعد پھر نوٹسز کا سلسل بھی جاری ہے حراسہ بھی کیا جا رہا ہے خفیہ کپڑوں سفید کپڑوں میں لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جا کے کر رہے ہیں اب جو سہیل بلوئی صاحب کی بارڈی لینگویج میں نے پچھلے دنوں دیکھی پہلے بچارے پی اے اے کی نجکاری کا مطالبہ کرتے تھے اب وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسے یہ نوٹسز واپس لے لو خدا کے واسے دفتر آ لینے دو اب جو اس طرح کی چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو پر کاٹنے کی بات ہے یہ جو ہم بات نہیں کرنے کی یہ جو رہومت ہے یہ جو جمہوری رویہ نہیں ہے یہ جو پی اے اے کے بھرکر ہیں یہ پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کا اشناعتی کارڈ ہے شہری ہے ٹیکس دیتے ہیں اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ریاست ہوگی مانکہ جیسی یہ پاکستانی شہری ہیں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں تو ان کا سر نہیں کوچلنا چاہیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی غلطی کے اوپر ریویو کرتے ہیں اگر آپ کے مسالت کی بات کرتے ہیں گفتوی بات کرتے ہیں جو سنگیم معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ سارے کا اصول توڑ دیتے ہیں ایک غریب آدمی جس کے بے سہارا فیملی کا ایک ذریعہ ڈیلی ویچز کے اوپر ہے چند نارے مارنے کے اوپر آپ راکلی سے نکال دیں گے آپ یہاں بادشاہت کیم کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر دیکھئے جو پر کاٹری کی باتیں ہو رہی ہیں ہم بات نہیں کریں گے سات سو گھر جو ہیں آپ ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں یا بروزگار ہی پھلانا چاہتے ہیں بلکل بلکل اچھا فاروق صاحب میں آپ کے جانب آؤں گی شاید کچھ سخت الفاظ میں استعمال کر جاؤں مگر مختلف ضرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کے جانب سے اب یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ جو ہر تعلی ملازمین کے بلکل فرنٹ پر موجود تھے جو اہدے دار تھے یونینز کے ان کا سر کچلا جائے گا تاکہ ہر تعلی ملازمین دوبارہ سے سڑکوں پر نہ نکل سکے میں سمجھوں تو ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایر لیگ ہے یہ تو نون لیگ کے سارے جیلیں بیچ میں ٹھیک ہے نا جی تو آپ کے خواہد میں نون لیگ جو ہے اور جنہوں نے بڑی مدد کی ہے اپنا گورنمنٹ کو یہ تمام معاملات کو کنٹرول کرنے میں ٹھیک ہے نا جی بلکہ انہوں نے تو مجبور کر دیا سویل بلوچ کو کہ وہ آئے اور آکے میں سمجھوں انہوں نے سویل بلوچ صاحب نے جس طرح وہ کہہ رہا تھا نا ٹی وی پر نظر آ رہا تھا یسر یسر شہباز شریف صاحب سے جب وہ غالباً بات کر رہے تھے انہوں نے آکے تو میں تو سمجھوں کہ بڑا مکمکہ ہوا ہے ان کی تو کوئی انڈر تک ٹیبل آپ دیا آپ آپ دیکھیں گے کہ سویل بلوچ کارا یہ سب جھاک کے سرے بیٹھ جائیں گے تو میرا بھی خال ہے کہ کوئی کسی یونین لیڈر کے خلاص جو ہے نا یہ کارروی کریں گے اور ڈیلی ویج ایرنر جو ہے گیارہ بچاری غریب آدمی ان کو نے فارق کیا باقیوں کے شوک اور نوٹی بھی ہے صرف ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کہ ان میں بھی بڑے لوگ جو ہیں ان کے جہلے ہیں اچھا فاروق صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یونین کے عہدے دار تھے ان کے جانے کسی جو بندوق ہے وہ چھوٹے ملازمی کے کندوں پر اکر چلائی گے بلکہ مجھے تو یہ میرے پاس خبریں آئی ہیں کہ یہ یونین کے وہ لوگ ہیں جو پی اے کے لوگ بتاتے ہیں کہ نہ یہ کبھی پی اے کے وردی پہنتے ہیں نہ کبھی آکے اپنی ڈوٹی پہ ہوتے ہیں سارا سارا دن سارا دن کی سیاسی ایکٹیوٹی تو میرے خواہدہ بہت سا پیسہ شہسہ یہ تمام چیزیں چلیں یہ تمام معاملات آگے سنیں پی اے میں انسرٹینٹی ہے ان کا چیئرمن ایم ڈی جو بھی ہے وہ انہوں نیا لگانا ہے اور بات تو صحیح ہے پی اے میں دسپنیٹ ہم نے رسٹور کرنا ہے لیکن جب تک آپ ایک پروفیشنل ایڈمسٹریٹر ٹف آمینی لے کے آئیں گے آپ یہ معاملات کیسے کر سکتے ہیں اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں میں حران رہ گیا ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ پی اے میں ایک اور ایشو ہے ہم چوری کی باتیں کرتے ہیں ہم فلاں باتیں کرتے ہیں پی اے کے اندر جو سمنگلنگ اور یہ تمام چیزیں بظاہر سے یہ نظر آتا ہے جی پی اے میں ایک اور فیکٹر ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ پی اے کے اندر سیشن دیکھیں کہ پی اے میں جو خواتین ہیں چاہے گراؤنڈ سٹاف ہے چاہے ائر کرو ہے ان کی ہیرسمنٹ کا بھی ایک ایشو ہے پی اے میں لیکن یہ کبھی بھی خبریں یہ سامنے نہیں ہیں یہ خبریں دبا دی جاتی ہیں یہ تو مسئلہ ہے لیکن اب جب کھل کے یہ لوگ نکلیں باہر تو انہوں نے میڈیا کو بتانا شروع کیا کہ یہ بھی ایسپیکٹ ہے آپ کا مطلب ہے کہ جو خواتین ہم نے دیکھا ہے کہ ہر تعلیم ملازمین کے ساتھ ان کا مین ایشو یہ تھا مین ایشو نہیں یہ بھی ایک چیزی ہوتی ہے پی اے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میں اس پروگرام میں ہمیشہ نچکاری کے حمایت کرتا رہا ہوں اور میں سمیتا ہوں کہ پی اے کی پریوٹائزیشن ہونی چاہیے لیکن آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ لڑائی کر کے کنفلیکٹ کو ہوا دے کے اس طرح سے اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو خیال کرنا چاہیے ابھی تو شہباز شریف صاحب کی اپنے بات کی ابھی تو مذاکرات بھی ہوئے سوہیل بلوچ اپنے ڈیلگیشن کے ساتھ آئے تھے بڑی ہیڈن چیزیں بھی تیع ہوئی ہوں گی لیکن یہ فیلن وہ منظریاں پر نہیں آسکی ہیں بلکل اب نیکس ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم سے مطالق یون ڈیلگیشن آیا پاکستان میں اور ہمیشہ جو ہم نے دیکھا جب بھی حکومت اقتدار پر آئی تو باقی جماعتوں کے جانب سے دھاندلی کا شور مچا دیا گیا دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد تو خاص طور پر دھاندلی کا شور سب سے نمائی تھا اور یہی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر بھی الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ مطارف کرانا چاہے گے لیکن یہ الیکٹرونک ووٹنگ جو سسٹم ہے یہ کب تک مطارف ہوگا یقیناً اس میں بھی وقت درقار ہوگا فاروق صاحب آپ کے جانب آتے ہیں یون ڈیلگیشن کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہے گی تو آپ سمجھ دیں کہ پاکستان میں یہ کامیاب ہو پائے گا نہیں جی الٹے بات ہوگی کل اسلام آباد میں سیمنار ہوتا ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان اور یون ڈی پی انہوں نے یہ سیمنار کراتے ہیں یہ تمام وہ جو الیکشنرل ریفارمز کمیٹی جس کے ہیں وہ عزائد صاحب وہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈر عارف علوی صاحب مشاہد حسین صاحب سارے بیٹھے ہوئے وہ یون کے ایک سو کارڈ الیکٹرول ایکسپورٹ آکے کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ ٹکنالوجی کے استعمال کریں گے آپ کے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور دیکھیں یہ آپ کو ہزار ڈالر پر مشین ہے یہ تو آپ کا بڑا خرچہ ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دو ہزار اٹھارہ جو ہے نا اس میں آپ نہ کریں دو ہزار تئیس تک آپ یعنی کہ وقت بہت آگے لے کر دیکھیں بات ساری کیا ہے بات یہ ہے یہ میں تو حیران ہوں عارف علوی صاحب پہ وہ کہتے ہیں ہاں ساری آپ نے دو ہزار چودہ کا اپنے دھرنا یہ اپنا شوری تو آپ نے مچایا دھاندلی کا فیر اور ٹرانسپیرٹ الیکشن ہونی چاہیے رگنگ پہ اب آپ کہہیں گو بیک تو دو مینور سسٹم بھئی آپ کا اور میں تو حیران ہوں یعنی ان کو تو حق میں ہونا چاہیے تھا جی مشاہد حسائن صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے محترم چیف الیکشن کمیشن صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بڑا خرچہ ہو جائے گا فران مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گراؤنٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی وہ ہی مینویل کام ہوگا وہ ہی دھاندلی ہوگا وہ ہی شور مچے گا وہ ہی ایک منٹ کے ایک منٹ وہ ہی بوریوں سے ردی کے قاغذ نکلیں گے جس کو کہتا ہے نا مینویل ٹرسیبیلیٹی وہ ہی آر او ہوں گے وہ ہی پریزائیڈی کا اثر ہوں گے اور پھر یہی مومنٹ چل رہی ہوگی تو میں کہتا ہوں خدا تو خوف کریں یہ پارلیمنٹرین یہ کہ آپ پاکستان کی الیکشن یہ تو وہ کام ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر آپ اعتماد کریں دنویش عزا صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جو بچارہ درست قسم کی سیاہی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہم نے بچارہ بنا دیا جس کے ثبوت باقی نہیں رہتے آپ اس کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ستمبر تک لے کے آئیں نہ آپ کے سٹاف کو ان مشینوں کے استعمال کی ٹریننگ ہے نہ اس کے سائیڈ افیکس کا پتہ ہے نہ آپ ان مشینوں میں یہ کوئی پچیس قسم کی مشینیں ہیں کونسی مشین لینی ہے آپ ایک مرتبہ آرڈر دیکھیں سسٹم آپ ایک ہی آئیں گے بات میں پتہ چلے گا یہ تو نمدی پور پاور کی اوری مشینری لیں اصل میں ہمیں اور چاہیے دی دیکھئے جلد پاسی نام کریں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کا دن تو ایک دن الیکشن پورا پراسس ہوتا ہے بڑے افسوس یہ ہلکا بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن میں کیوں الیکٹرونک ووٹنگ آئے وہ سارے گربر منپلیشن وہ معاملہ ختم ہو جائے گا وہ تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہیں پہ انگوٹھوں کی تصدیق نہیں ہو پائے گی سرورت سنیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریزرٹ منیجمنٹ سسٹم ہے آر ایم ایز جو دو ہزار تیارہ کے الیکشن میں بریکڈاؤن ہو گیا تھا یہ بریکڈاؤن کروائے گا تھا وہ کہتے ہیں جی اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے میں تو ہم شکت کہ الیکشن کمیشن آئے پاکستان دو سال پڑے ہیں اگر انہوں نے وہی الیکشن کرانے جو دو ہزار تیارہ میں ہوئے تو الیکشن کمیشن آئے پاکستان کو بند کرتے ہیں یہ بات سجد انوی شہدہ سب کے مقمکہ کے بعد اقتدار میں جمعاتیں آتی ہیں میں اس کو سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لاکھ چھتیز زار شناتی کارڈ جو ہیں بشکوک ہیں پندرہ ہزار دو سو سنتالیس وہ ہیں جو ڈبل ہیں نو ہزار وہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے یہ افغانستان کے بندے ہیں پاکستان کے ہیں ان کو ویریفائی کیا جا رہا ہے دیکھئے آپ سارا زور الیکٹرونک مشینوں پہ تو لگا رہے ہیں یہ جو کمیٹی بنائی ہم نے الیکشن کی اصلاحات کرنے کی ذرا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا لیکن تنویر شہدہ صاحب لیکن اچھی بات اور اچھا طریقہ اب میں پاکستان کے عوام کو بات کہہ دوں جو اچھا چکر کیا ہے یہ کتاب آئی تھی کنفیشن آف اکنومک ہٹمن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب خود بتا رہے ہیں کہ اوورال جو انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے اور پاکستان میں وہی ہو رہا ہے کہ ویلتھ جو ہے کچھ چند لوگوں میں فیملی میں آپ کونسنٹریٹ کریں پھر ان کو دے پاور میں لے کے ہیں تو ہوک اور بائک روک وہاں ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو اور انہی لوگوں کے تروں آپ پاکستان ریاست کے جو ایسٹس ہیں ان کو بیچیں اور ان پہ اتنا پھر اس ریاست پہ کور ڈال لیں انہی لوگوں کے تروں اگر پاکستان میں بہتری چاہیے اس سسٹم میں بہتری چاہیے تو اس قسم کے اقنیمات کے الیکٹرونک ووٹننگ سسٹم پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تمام ترقی آفتہ ممالک کی طرح یورپین کانٹریز کی طرح تو یقیناً اگر یہ سسٹم آ جاتا ہے تو پاکستان ایک بار پھر سے ترقی کی منازل تیہ کرنا شروع ہو جائے گا نیکس ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں سندھ حکومت کے خاص طور پر بات کریں گے کہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ سندھ حکومت کے جانب سے بھی آیا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ انصداد دہشدگردی یونیورسٹی بنائی جائے گی بڑا اچھا قدم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ قدم کامیاب ثابت ہوتا ہے یا پھر ناکامی کی جانب بھی ہم ایک بار پھر سے بڑھیں گے تنویش احساس صاحب بڑی اچھی بات ہے اپریشیئٹ کرنا چاہیے ایک اچھا ادارہ ایک اچھی انوارسٹی لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اس میں کس قسم کے لوگ آئیں گے اس کا کب ایمپلیمنٹ ہوگا کیا تربیت دی جائے گی ابھی تھنڈی ہوا کا جھونکہ آیا ہے اور مجھے ڈھا رہے یہ واپس نہ چلا جائے کیونکہ کئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے تھے اور بعض میں ان پر عمل نہیں ہو سکا سرکاری خطبوں کی بات کی گئے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہا ہے میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کل سندھ پولیس منیجمنٹ بورڈ کا سندھ میں جلاس ہوا ہے وہاں پہ سندھ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے صبحی وزیر داخلہ کی صدارت میں کہ ہم سندھ کے اندر ایک کانٹر ٹیلریزم کی یونیورسٹی بنائیں گے ان صدارتیں درشتگردی یونیورسٹی آئیڈیا بڑا شاندار ہے ایک یونیورسٹی جہاں پہ پرسیکیوشن سکھائی جائے گی انویسٹیگیشن سکھائی جائے گی سائبر کرائم ہوگا کرائم ٹرینڈز کے اوپر ریسرچ ہوگی کرائم ہسٹری پڑھائی جائے گی فوج نے انڈی یونیورسٹی بنائی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اس نے پاکستان کی آرمی کو بہت سٹرینٹھن کیا بہت ہیلپ دی پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط بنا نہیں دی پولیس کے پاس کوئی ایسا ہی دارہ نہیں جو تربیت کرے دیکھیں یہ جو سکوٹی جنسیوں کے کمپنیاں ہیں یہ کچھے پکے لوگ جو ہیں ان کو ہتھیار پکڑا کے کھڑے کر دیتے ہیں اگر یہ یونیورسٹی ان کو تربیت دے ان کے لیے ریفیشن کورسز دے سندھ گورنمنٹ اگر اس پہ عمل نہیں بھی کرتی تو کامز کام نیکشن ایکشن قرائم کے تحر ہمیں ایک فیڈر گورنمنٹ کو اور دوسرے سبوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ادارے بنیں دیکھیں جہاں پہ قرائم ہوتا ہے وہاں ٹونٹی سکس ایویڈنس ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ مجرم تک پہنچ سکتے ہیں یہ تربیت ہے ہی ہمارے پولیس والوں کے پاس بینس بھی بہت رکھنا پڑے گا لیکن اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سندھ حکومت کے جانب سے آنکھیں بندی رکھتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ we do not know ان کا کیا ویژن ہے سندھ گورنمنٹ کا ایک سڑک وہ بنانی سکتے ہیں گٹر کے اوپر منہول وہ لگانی سکتے ہیں آپ کے خواہد میں وہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے ان میں اتنا ویژن ہی نہیں ہے اتنی قابلیت نہیں ہے اتنی اہلیت نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں گجرات میں ایک انسپنٹر حصت میں آپ کوئی واقعہ سنو ایک سیکنڈ what i'm trying to say is یہ ایک بغیر سوچے ہوئے ایک مچور قسم کے فیصلہ ہے اور بھئی آپ کے پاس بڑی یونیورسٹی جو ہے کراچی یونیورسٹی اور بڑی جو main established یونیورسٹی دیں وہاں پہ آپ department of terminology کھول دیں وہاں جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ہیں وہاں پہ terrorism کے اوپر ٹھیک ہے آپ پہ پورا ایک وہ بنا دیں ایک department بنا دیں جہاں پہ as a subject یہ پڑھایا جائے اور نہ صرف کراچی یونیورسٹی جتنی پاکستان کی top یونیورسٹی وہاں پہ کیا جائے یا اگر آپ نے dedicated یونیورسٹی بنانی ہے تو federal level پہ بنا لیں اسلام آباد میں بنا دیں وغیرہ تو ابھی میں اس پہ کوئی زیادہ مجھے کوئی expectation نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے بیکال جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے ان سے کوئی اچھی خبر کی جن امید نہیں کیا سکتے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میرا last رہ گیا آپ دیکھیں افریقہ میں نمیبیا جیسا ملک وہاں پہ انہوں نے voting system وہ لیائے ہیں انڈیا میں already ہو رہا ہے پاکستان میں کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس طرح نہیں جاتے ہیں فاروق صاحب جنہوں نے دھاندلی کا شور مچایا ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ التوا کر دیا جائے کچھ وقت اور رکھ لیا جائے یعنی کہ پاکستانی قوم کو ایک بار پھر سے معیشت کو اپنے پیچھے ہی جاتے دیکھنا ہے دھاندلی کا شور ایک بار پھر سے سننا ہے ہمارا جو last topic ہے وہ پاک وضائیت سے متعلق ہے ایک اچھا اضافہ ایک اچھی بات ایک اچھی خبر کہ پاکستان اب ترقی کے جانب بڑھ رہا ہے ہماری خواتین بھی سامنے آ رکھیں گے عائشہ فاروق ہماری بہت ہونے ہار خاتون ہے جن کے جانب سے دیکھا گیا ہے لیکن ان پانچ کامیاب خواتین میں بھی تصور کی جاتے ہیں جو کہ پاکستان ائر فورس کے اندر پائلٹ ہیں تو فاروق صاحب آپ کے جانب آئیں گے پاکستان ترقی کے جانب دیکھیں پھر بات یہ کہ جاں وہ بات کرتے ہیں پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایسے میں کہتا ہوں نیشنل ہیروز ہیں برو میں اچھے بھی بہت جی فائیڈ لیفٹن آئیشہ فاروق is the only only operational fighter pilot کہ آج خدا اللہ خواستہ اور ایک operation squadron میں ان کو وڈیوٹی سار انجام دے رہی ہیں ایک میک 21F7 aircraft اس کی وو fighter pilot ہے اور آج اگر خدا اللہ خاصتہ ضرورت پر جائے کچھ جنگ چھڑ جائے تو she will go in combat بالکل اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اور بھی ہماری pilots ہیں female pilots جو in the pipeline ہیں جو مختلف stage پہ ہیں اور کچھ تو بھی already transport aircraft C-130 وہ بھی بڑا رہی ہیں لیکن important بات کیا ہے جس پہ ہم یہ discuss کرنا چاہ رہے ہیں کل کراچی میں ایک international summit ہوا فور ویمن ٹھیک ہے نا جی اس میں یہ آئیشہ فاروق بھی گئی انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ان کو جب کہا گیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا آپ ہماری رول موڈل ہیں لڑکیوں نے تو کہتی ہے میں ان کو کہا کہ مجھے میری طرف نہ دیکھیں آپ خود رول موڈل بنیں بلکل 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 بہت خوبصورت جی تو میں یہ سمعتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کہ پاکستان میں اچھے کام ہو رہے ہیں کہ خواتین عام فورسز میں آنی ہیں ڈاکٹرز انجینرز پائلٹز میں تو کل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آدمی کے ہلی کافٹر جو ہیں وہاں پہ بھی میں خاتون پائلٹ کو دیکھنا جاتا ہوں وہ وقت بھی پاکستان صاحب دور نہیں ہے وہ وقت بھی دونے تنیش حضرت صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کی ففٹی پرسنٹ پاپولیشن جو خواتین پر مشتمل ہے اگر ہم ان کو ترقی کے لیے مواقع نہیں دیں گے ان کو ترقی کے عمل میں شریک نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ویسٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین تربیت حاصل کرتی ہیں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ ایکانومی کے اندر دوسرے شعبوں کے اندر رول پلے کرتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئیشہ فاروق ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت اچھا ایک قابل فخر اساسہ ہیں اور ہمیں ایسے اور چہرے ان کی یہ بات سب سے اچھی ہے کہ ہمیں خود سے اپنا رول مارڈل بننا چاہیے اور خود سے دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے اور ایسی مثالیں جس طرح فوج نے ان کو تربیت دے کے اچھا بنایا اسی طرح پاکستان کی نرسوں کو لیڈر بننے میں پاکستان کی ٹیچروں کو خواتین جو سیویلین سیکٹر میں کام کر رہی ہیں ان کو بھی وسائل مینے ان کو بھی سہوتیں مینے یہ بھی رول مارڈل بننے کی اپورٹنٹ چیز جو میں لوگوں کو بتانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں اتنا کامیاب یہ ہوا ہے اپنا ہمارا پروسس کے خواتین جو ہیں وہ فائٹر پائلٹس ہیں وغیرہ یہ وہ تو انڈین گورنمنٹ نے اکتوبر دو ہزار پندرہ میں یہ فیصلہ کر لیا اور انڈین ایر فورس کو کہا کہ آپ بھی خواتین جو ہیں ان کو انڈکٹ کریں دی ایر فورس اور دو ہزار ستارہ ان نے ڈیٹ دی ہے کہ آپ کی پہلی فائٹر پائلٹ دو ہزار ستارہ میں ہونے چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دشمن جو ہے ہمارا مسائیہ وہ بھی دیکھ رہا ہماری طرف انہوں نے کیا فاروق صاحب بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو ترقی کروانی ہے تو مردوں کے ساتھ خواتین بھی میدان میں ہونی چاہیے پاکستان کی ترقی میں خواتین کا بھی اپنا کردار ہونا چاہیے ہمیں بہت سی آئیشہ فاروق چاہیے اور بہت سی آئیشہ فاروق میدان میں آئیں گی بھی اگر رائشہ فاروق جیسی اور بھی بہت سی خواتین آئیں گی تو یقینا پاکستان کو ترقی کی جانب جانے سے کوئی بھی نہیں لوگ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پروگیام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل پھر سے حاصل ہوں گے باقبر صبح میں کچھ نئے اور اہم ٹاپکس کے ساتھ آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں ٹویچر اور فیس بک پر بھی اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی